اردو جماعت ناہم پرستان کی شہزادی کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو خدا نے بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا ہے ایسی شریف نماز روزہ کی پابند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر ہوتی ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا تو اس کا جواب ہے کہ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کی شادی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا عزیز طالبہ پرستان کے بادشاہ کی بیٹی یعنی پرستان کی شہزادی کی چونکہ شادی تھی تو اس لیے سیدانی بی کا پیشہ بھی درزم تھا مغلانی تھا لہٰذا پرستان کے بادشاہ نے ان کو اپنی بیٹی کی شادی کا جہیز ٹانکنے کے لیے پرستان میں بلوایا تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا یعنی پرستان کے جو بادشاہ تھے ان کی بیگم یعنی وہاں کی ملکہ کا اصل نام کیا تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی عزیز طالبہ یہ بھی انتہائی اہم سوال گیا پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ ایک پھل توڑنے کے بعد اس کی جگہ فوراں دوسرا پھل نکلاتا تھا اور جس پھل کا سوچتے اسی کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا یعنی وہ پھل توڑنے کے بعد ہم موں میں رکھتے اور جس پھل کا جس کھانے کا ذائقہ ہم سوچتے تھے اسی کھانے یا اسی پھل کا ذائقہ اس پھل سے محسوس ہوتا تھا آئیے اب سبق نمبر چار اردو عدب میں عید الفطر اس کے مختصر اور اہم سوالات کے جوابات کا جائزہ لیتے ہیں پہلا سوال عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے تو اس کا جواب ہے کہ عید الفطر کا ہماری تہذیبی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے امت مسلمہ کا یہ تہوار اس کی تہذیبی ایکائی بن کر معاشرت زندگی میں بہت نمائی کردار ادا کرتا ہے عید الفطر پر نظموں میں شعارہ نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں شعارہ حضرات عید کے موضوع میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے عدبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں اس سبب کی روشنی میں اردو شعارہ نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے تین پہلوں یا موضوعات کے نام لکھیں عزیز طلبہ ہم سبب میں پڑھ چکے ہیں کہ اردو شعارہ نے مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید عید اور کرز عظمت رفتہ کی یاد اور یتیم شہزادے کی عید جیسے متعدد پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے عزیز طلبہ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں عید الفطر کے موقع پر دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں بس عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انتہائی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہا ہو اور اسی میں اس نے کئی سال گزارے ہوں تو جب اس سے وہ شان و شوکت وہ آرائش کی زندگی چھین لی جاتی ہے قسم پرسی بے کسی اور بے بسی کا عالم اس پر جب آ جاتا ہے تو آپ خود اس کو امیجن کریں اس کو اپنے تخیل میں لے کر آئیں اس کو اپنی سوچ میں لے کر آئیں کہ پھر اس شخص کی اس شان و شوکت کے چھین جانے کے بعد کیسی زندگی بسر ہوتی ہوگی تو اس پر خواجہ حسن نظامی نے بہت کلم فرسائی کی ہے اردو شوارہ نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا عزیز طلبہ ایٹین ففٹی سیون یعنی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد غزلوں کی وجہ نظام کی طرف توجہ تیز ہو گئی اور نظاموں میں بہت سے موضوعات پیدا ہوئے نئے نئے موضوعات پیدا ہوئے تو نظاموں میں موضوعات کی وسط کی وجہ سے شوارہ نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا کونسی چیز اقبال رحمت اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے موسیقی کہتے ہیں کہ یاد تفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے محس سیام گیا اور روز عید آیا یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرہ ہے حضیٰ طلبہ یہ مصرہ اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حلی کا ہے عید کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے عزیز طلبہ عید کی شاعری کا ہمارے داخلی رویوں سے بہت گہرہ تعلق ہے اور عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے یعنی عید الفطر کے حوالے سے اس قدر شاعری اردو عدب میں موجود ہے کہ اس کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اس کی اہمیت کو بھولایا نہیں جا سکتا تو ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر تین پرستان کی شہزادی اور سبق نمبر چار اردو عدب میں عید الفطر کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے آئندہ لیکچر میں ہم سبق نمبر پانچ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور سبق نمبر چھے ملمہ ان اسباق کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ